بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا تارک جمیل صاحب نے اپنے جوان سالہ بیٹے کے جنازہ پڑھنے سے پہلے وہ لوگ وہ افراد جو غم حسین علیہ السلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں فتوے لگاتے ہیں شہید چونکہ زندہ ہوتا ہے اور زندہ پر رونا جائز نہیں ہے وہ فتوے کیوں لگاتے ہیں یہ ایک لیدہ بحث ہے کہ یزید کو بچانے کے لیے تاکہ یہ قتل ناحق قتل حسین علیہ السلام سے یزید کا نام باہر نکل جائے لیکن یہ ایک لانت ہے جو قیامت تک یزید پر پڑتی رہنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مولانا تارک جمیل جیسے معروف شخصیات کو خلق کرتا ہے پھر ان کو مشہور کرتا ہے پھر ان کے ذریعے سے دنیا والوں تک حق پہنچاتا ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کے جنازے پہ امام حسین علیہ السلام کے مسائب پڑھ کر شہزادہ علیہ السلام کے مسائب پڑھ کر انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے کا جنازہ یہاں پڑا ہوا ہے لیکن حوصلہ ہمارے سامنے کربلا کا ہے اور مولانا تارک جمیل صاحب کا کہنا تھا یہ رونا بے صبری نہیں ہے یہ رونا صبر ہے یہ واقعہ ترمزی شریف میں بھی موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی نے اپنے سینے پر امام حسین علیہ السلام کو سلایا ہوا ہے کہ ایک دم رونے لگے جناب امی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے مجھے اس حسین کے بارے میں بتا گئے ہیں کربلا میں تین دن کا بوکہ پیاسا شہید کر دیا جائے گا حضور علیہ السلام رو رہے ہیں پیغمبر رو رہے ہیں حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر جبرائیل علیہ السلام نے بتا ہی تین دن کا بوکہ پیاسا یہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور وہی پیغمبر ہیں جو اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات تو جناب ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کی وفات پر پورے سال کو عامل خزن پورا سال ہی غم کا سال قرار دے دیتے ہیں تو یہ کہنا کہ یزید کی کسی طریقے سے یزید بچ جائے یہ جو گلیوں بازاروں میں ان فتووں کے باوجود کہ زندہ پر ہونا جائز نہیں ہے اللہ پسند نہیں کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید چھٹا پارا پہلی آئت چھٹے پارے کی اللہ تعالیٰ مظلوم کے علاوہ کسی کی طرف سے بھی کہنے کو پسند نہیں کرتا لیکن یعنی مظلوم کو اجازت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام یوسف صورت موجود ہے اس میں پورا واقعہ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے پتا ہے لیکن اتنا گریہ کیا آنکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام آنکھوں سے نابینا ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بیٹا زندہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے اور پیغمبر علیہ السلام شہید آزم حضرت حمزہ چچا حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کو جب شہید کر دیا ہندہ نے لاشے کو پامال کیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے تمام ہر گھر شہدہ کے گھروں سے رونے کی واضح آ رہی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش کوئی میرے گھر میں بھی میرے چچا کے لیے رونے والا ہوتا مدینہ کی آئرتیں آگئیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آہو بکا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آہو بکا رونا شروع کر دیا پیغمبر نے روتی ہوئی عورتوں کے طرف دے کے کہا میں بھی تم پہ راضی میں تم پر بھی راضی میں تمہاری نسلوں پر بھی راضی ان کی نسلوں کی نسلوں پر بھی راضی تم نے میرے غم کو تو یہ قتل حسین جو یزید نے قتل کیا ہے یہ بچ نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیعوں کو پیدا کر دیا ہے وہ شیعے ماتم گلیوں بازاروں میں کرتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں شیعہ اور وہ جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک قتل حسین میں یزید ثابت نہیں ہوتا یہ یزید کونسا وہاں موجود تھا تو یزید نے پہلے مدینے میں کوشش کی بیعت لینے کی پھر مکہ میں پلاننگز کے ساتھ حسین علیہ السلام کو نکلوایا اور پھر کربلا میں شہید کر دیا آج کرونوں کی تعداد میں وہاں وہ علیہ السلام کے ماننے والے وہ کربلا والے آج تین کروڑ افراد وہاں کٹھے ہوئے کربلا میں یعنی بین القوامی طور پر ریکارٹ ہوا ہے کہ تین کروڑ افراد تقریباً وہاں جمع ہوئے تو یہ کیسے یزید کو قتل حسین سے نکل سکتا ہے تو مولانا تارک جمیل صاحب نے جو بیان کیا ہے اپنے بیٹے کی کلخانی پر بھی انہوں نے بیان کیا مسائب پڑے ہیں شہزادہ علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام کے اور رونے کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ رونہ جو ہے یہ فطرت ہے فطرت انسانی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ پر آئے عمل کی توفیق عطا فرمائے